السلام علیکم ویورس کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے آج جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی ڈیلیشز بنتی ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن مٹر پلاو امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری اس ویڈیو کو پوری لاس تک واج کریں تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے میس نہ ہو تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مٹر پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کپ آئل لیا ہے اس میں کچھ کھڑے مسالے ایٹ کیے ہیں جس میں ون ٹی سپون زیرہ نو سے دس کالی میرچ ایک بڑی علاچی چار چھوٹی علاچی اور درچینی کے کچھ ٹکرے اور چار سے پانچ لونگ اب اسے ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے یہاں پر چار میڈیم سائز کے پیاس کو سلائس میں کٹ کر ایٹ کر دیا ہے اور اسے اب براؤن کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس براؤن ہو چکی ہے اب یہاں پر تین ٹیبلی اسپون لسن ادھرک پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے بھول لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اب یہاں پر ایک کلو چکن لیا ہے جسے اچھے سے واش کر لیا ہے اب اسے یہاں پر ایٹ کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے یہاں پر کچھ سپائسی مسائلے لیں گے جس میں دیو ٹیبلی اسپون لال مرچ موڈر اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے اور گرم مسالہ ون ٹی اسپون اور ہلدی ون ٹی اسپون ہے ان تمام مسالوں کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے اسے بھول لیں گے اب یہاں پر چار میڈیم سائز کی ٹیماتر کو ایٹ کیا ہے اور چار سے پانچ ہری مرچے ایٹ کیا ہے اب اسے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھون چکا ہے اب اس میں ایک کپ دہی آٹ کریں گے اور اسے اتنا پکائیں گے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی دیلیشیز ریسپی ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹی کریں اب یہاں پر ایک کپ پانی آٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے تقریباً ایٹی پرسنڈ اسے گلہ لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ایٹی پرسنڈ گل چکی ہے اب یہاں پر آدھے کلو مٹر آٹ کریں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اسے ہائی فلم پہ بھون لیں گے بھوننے کے بعد اسے کور کر کے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے اب اس میں ایک کلو چاول آٹ کریں گے جسے میں نے پہلے ہی آدھے گھنڈے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس میں پانی بھی آٹ کر دیں گے اب اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور اسے کور کر کے اتنا پکائیں گے کہ چاول ایٹی پرسنڈ پک جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹی پرسنڈ پک چکا ہے اب اسے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن مٹر پلاو تیار ہے اسے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ڈیلیشز چکن مٹر پلاو تیار ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی فرنس کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو مل سکے ملتی ہوں نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ